کہ حضورﷺ نے اپنی زندگی میں کسی شے کا اتنا عدد نہیں کیا حضورﷺ حضورﷺ کا تو سارے کر رہے ہیں حضورﷺ نے اپنی زندگی میں کسی شے کا اتنا عدد نہیں کیا حضورﷺ نے رزء کا عدد کیا روٹی کا نمانہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرا ہوا ہے حضور نے خود اٹھا کے سام کر کے اسے کھایا اب پھر حضور نے فرمایا کہ حضور سلطان پہ کھرے ہوئے دانیں اٹھا کے کھانے تو مولا کبھی اسے پھا کے میں مبتلا نہیں کری اور پھر میں نے ارسل کیا تھا کہ جب نیا پھل آتا ہے نیا تو حضور کا انداز کیا ہوتا کہ نئے پھل کو ہموں ہاتھوں لیتے اور چونتے جس کے قدموں کو عرش چونے جس کے قدموں کو عرش چونے وہ لبوں سے پھل کو چونے اللہ حضور جب بھی نیا پھل آتا تو مولا پھل کو اپنے لبوں سے چونے اور پھر دونوں آنکھوں پہ لگا اللہ حضور اللہ حضور اور کس سے آکے کسی کو شرف بخشنائی کا اور میار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کے لبوں سے بھی لگا اور پھر حضور آنکھوں سے بھی لگا اور پھر حضور جس سنت ہے جب نیا پھل آئے تو پہلے بچوں کو کلا بچوں کو بچوں کو میں خدا کی بارکہ میں مقبول ہیں پوچھ ہوں گے دعا کرنے گی پورا خرصہ ہو جائے گا تو حضور نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عدب کس کا کیا اب وہ کیوں کیا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ریس میں اللہ نے بھی آنکھ مگر ریس کو وسیلہ ہے زندگی قائم پر خریدہ کیا ہے کیا ہے زندگی قائم رکھنے کا رس کو وسیلہ ہے زندگی قائم رکھنے کا دیکھیں مگان کے بخیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے پرانے وقتوں میں رہتے ہیں کیوں کی لباس کے بخیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے ابھی کبھی بھی گئی کبھائی جو ننگے ہیں لباس کی کھنے مگر کھائے بخیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بھی گئے بخیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو زندگی کا جسمانی حیات کا روپہ کا دانکہ وہ جس کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ ہیں اس کی آگا ہے جہان ہے یہ جو تعلیم کی نا یہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں اب بندوں میں مخلوق آگئی نا بندوں میں مخلوق آگئی تو رسک بے شک مخلوق ہے مگر حیات کا سبا بجائی بولے تو حیات کا سبا ہے وسیلہ ہے اور وسیلہ جس نے بنایا تو بھنو نے اسے زمین سے اٹھایا دنگوں سے لگایا اور قرآن ہوں پر سجائے تو یہ رسک کا انکرام ہے اور حیات کے وسیلے کا حیات کے وسیلے کا اعتماد تو آقا میں پر بھانیا کہ جو وسیلے کو نہیں مانتا اس نے خدا کو کیا مانتا اور جو وسیلے کو سلام نہیں کرنا اس نے مولا اس نے مولا کو کی سلام نہیں کیا مولا کی بادہ میں اس کا جھکنا دے سودھ ہے دے فائدہ ہے مولا کو بادہ میں ربور نہیں